سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر تین سلیوکوں نے نہایت بہادری اور حمد کے ساتھ ایک ماہ تک منیشا قلعے کا دفاع کیا سلیبی سخت محاصرہ کیے ہوئے تھے خوراک اور دیگر رست کے رستے مکمل طور پر بند تھے اور ویسے بھی یہ قلعہ سرحدی علاقوں میں قائم تھا جہاں سلجوک حدود ختم ہوتی ہے عیسائی ریاستوں کی عملداری شروع ہو جاتی تھی ترک سلجوک روایتی شجاعت کے ساتھ لڑتے آئے تھے مگر سلیبیوں کو روبرٹ نارمنڈی کی صورت میں مزید عسکری مدد مل گئی محاصرہ مزید سخت ہو گیا اور بلاخر ترکوں نے مذاکرات کے بعد سلیبیوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اپنا قلعہ قسطنطنیہ کے قیسر کے حوالے کر دیا اس پہلی فتح کے بعد سلیبی لشکر آگے بڑھا تو رستے میں سلیوکوں سے ان کا دوبارہ مقابلہ ہوا سلیوکوں نے سلیبیوں کو گھیرے میں لے کر قتل کرنا شروع کر دیا بہت سے سلیبی مارے گئے کئی رستہ بھٹک کر بھوک و پیاس کے سبب موت کی وادیوں میں جا پہنچے مگر اس کے باوجود سلیبی دوبارہ منظم ہو کر انتاکیا کے سامنے جمع ہو گئے شام ان دنوں سیاسی انتشار کا شکار تھا ملک شاہ کا پوتا باغستان یہاں کا خود مختار حاکم تھا باغستان نے اپنے دادا کی لاج رکھی اور پندرہ ہزار سلیوک سپاہیوں کے ساتھ تین لاکھ سلیبی لشکر کے سامنے ڈٹ گیا اور سات ماہ تک کامیابی سے انتاکیا کا دفاع کیا اس دوران کئی عیسائی نواب دیگر شہروں پہ بھی ہاتھ صاف کرنے نکل پڑے بالڈون سب سے زیادہ کامیاب رہا جس نے شام کے ساحلی شہر ترتوس پر قبضہ کیا اس افرا تفریقہ مصر کے عبیدی خاندان کے فاطمی خلیفہ مستانی نے خوب فائدہ اٹھایا اور سلیوک سلطنت کے کئی علاقوں پہ قبضہ کرنے لگا اس کی فوج بجائے اس کے کس سلیبیوں سے جنگ کرتی شام کے ساحلی شہر سور پہ قبضہ کر کے اپنے ماتحت علاقوں میں شامل کر لیا اس کے فوری بعد فاطمی خلافت نے لشکر بھیج کر بیت المقدس کا چھ ہفتوں کا محاصرہ کر کے ایک ہزار سبتانوے عیسویں میں سلجوکوں سے چھین کر وہاں اپنے نمائندے افتخار الدولہ کو تینات کر دیا اگلے دو برس میں سلیبی لشکر بلاد شام کے کئی علاقے فتح کر کے بھرپور مذہبی جوش و جذبے اور اپنے بحشیانہ انداز کے ساتھ ارز قدس کی جانب روا دوا تھا پیٹر کا خواب سچ ہو رہا تھا اس کا لگایا پودا تناور درخت بن کر اسلامی خطوں میں اپنی جڑیں پھیلا رہا تھا مسلم حکمران باہمی جنگوں میں مصروف تھے یہاں تک کہ وہ علمناک گھڑیاں آن پہنچی جب عیسائی لشکر سلیب اٹھائے ارز قدس پہنچ گیا تھا آگ و خون کا کھیل شروع ہونے میں زیادہ وقت باقی نہ رہا یہ چھ جون ایک ہزار ننیانوے عیسویں کا دلخراش دن تھا جب سلیبی لشکر سمندر کے ساتھ سفر کرتا ہوا رملہ سے ہو کر القدس کے سامنے پہنچا جہاں افتخار الدولہ بطور فاطمی خلافت کے نامزد کردہ حاکم کی حیثیت سے موجود تھا مصر کی فاطمی خلافت کے بھیجے لشکر سلیبیوں کے مسلمانوں پہ حملے کے دوران شام کے کئی مسلم علاقوں پر قبضہ کر چکے تھے سلیبی لشکر کے قدس پہنچنے سے پہلے عبیدی حکمرانوں نے سلیبیوں کو سفارتی ذرائع سے پیغام بھیجا کہ وہ کچھ عرصہ قبل ہی سلجوکیوں سے القدس چھین چکے ہیں لہٰذا سلیبی اس کے ساتھ مفاہمت کا رویہ اختیار کریں وہ دوستی کو تیار ہے سلیبیوں کو رازی کرنے کے لیے بنو عبید نے کئی قیمتی تحائف سلیبی لشکر کے قائدین کو بھیجے مگر سلیبی طاقت کے نشے میں چور تھے انہوں نے فاطمی خلافت اور اس کے مقرر کردہ حاکم افتخار الدولہ کی پیشکش کو حقارت سے مسترد کر دیا مسلمانوں کی باہمی کشمکش اقتدار کی جنگ مذہبی سیاسی اور فرقہ ورانہ اختلافات نے قدس ان سے چھین لیا تھا اور اب وحشت و دہشت کی لہو رنگ داستان رقم ہونے کو تھی بجائے مسلم مورخین کے ہم یہاں مسیحی مورخین کی زبانی سلیبی لشکر کی قدس میں داخلے اور قتلیام کے واقعات سنائیں گے فرانسیسی مورخ میشو کے الفاظ میں سلیبیوں نے قدس پہنچ کر ایسے تاثب کا مظاہرہ کیا جس کی مثال نہیں ملتی عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانات سے گرایا گیا آگ میں زندہ جلایا گیا گھروں سے نکال کر گھسیٹا گیا کئی ہفتوں تک قتل عام کا سلسلہ جاری رہا صرف مسجد اقصہ میں ستر ہزار سے زائد معصوم مسلمان شہری قتل کر دیئے گئے ایک اور مغربی مورخ میچارڈ ان تکالیف دے حالات کے حوالے سے رقم طراز ہے کہ یروشلم کی گلیوں اور گھروں میں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا شکست خوردہ مسلمانوں کے لیے کوئی جگہ نہ تھی مچارڈ مزید لکھتا ہے کہ جب سلیبی مسجد سیدنا عمر پہ قابض ہوئے تو وہاں پناہ لینے والے مسلمانوں کو بے دریخ قتل کیا گیا سوار اور پیادہ سلیبی مسجد میں گھز گئے اس حیبتناک ہنگامے میں گریہ اوزاری اور موت کی چیخ و پکار کے سوا کچھ سنائی نہیں دیتا تھا ریمن ڈی اگلیس اپنے چشمدید بیان میں کہتا ہے کہ مسجد کے اندر اور سہن میں مسلمانوں کے بہتے لہو سے ہمارے گھوڑوں کی لگامے تک گیلی ہو رہی تھی فرانسیسی موریخ لیبان کہتا ہے کہ ہمارے لوگ بچوں کے ٹکڑے کر رہے تھے جوانوں اور بڑھوں کو قتل کر رہے تھے جلدی فارغ ہونے کے لیے ایک ہی رسے سے کئی کئی لوگوں کو لٹکایا جا رہا تھا بیت المقدس کے رستوں اور گلیوں میں کٹے ہوئے ہاتھ اور پیروں کے امبار تھے چاروں طرف لاشے تھیں خون کے دریاں بہ رہے تھے حیکل سلمانی میں اس قدر خون بہا کے لاشیں تیرتی پھرتی تھیں بیت المقدس کا سقوط تئیس شابان چار سو بیانوے ہجری با مطابق پندرہ جولائی ایک ہزار ننیانوے عیسویں کو ہوا سلیبی دنیا کے لیے یہ عظیم فتح تھی عیسائی کمانڈروں نے اس بدترین قتل عام کے بعد پوپ کو خوشخبری کا پیغام دیتے ہوئے لکھا کہ اگر آپ دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہتے ہیں تو بس اتنا جان لیجئے کہ جب ہمارے سپاہی مسجد عمر میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا سچی بات تو یہ ہے کہ یہ وحشیانہ کھیل بھی سلیبیوں کے جذبہ انتقام کو سرد نہ کر سکا بیت المقدس پہ قبضے کے تیسرے روز سلیبی قیادت نے مشاورت کے بعد یروشلم کے بچے کچھے مسلمانوں اور یہودیوں کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا سلیبی لشکر میں شامل ایک چشمدید گوا ایلبرٹ ڈی ایکس کے مطابق محلوں مساجد اور گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر تھے ستر ہزار سے زائد مسلمانوں کے وحشیانہ قتل عام ان کی مظلومانہ شہادت اور قبلہ اول پہ سلیبی قبضے کی خبریں سن کر عالم اسلام میں صفے ماتم بج گئی شورانے اشک انگیز مرسیے لکھے دمشق کے قاضی نے خلیفہ بغداد کے دربار میں اپنی داڑھی نوچ لی حاضرین زارو قطار روئے وقتی طور پہ اس سانحے نے مسلمان حکمرانوں کو جھنجوڑا ضرور مگر وہ توبارہ سے مسلحت تفرقے اور بزدلی کی چادر اوڑ کر سو گئے دربار خلافت نے سلطان برکیارک سمیت باہم جنگوں میں مصروف سلجوک شہزادوں کو متحد ہو کر بیت المقدس حاصل کرنے کی دعوت دی انہوں نے کوشش بھی کی مگر اب وقت گزر چکا تھا اور بیت المقدس فتح نہ ہو سکا بیت المقدس کے سقوط کے بعد سلیبیوں نے شام و فلسطین کو پانچ سلیبی ریاستوں القدس الرہا ترابلس انتاکیا اور یافہ میں تقسیم کر لیا رمضان پانچ سو بارہ ہجری بمطابق جنوری گیارہ سو انیس عیسویں تک سلیبی حلب کے قریبی علاقوں تک پہنچ چکے تھے مسلمان ایک طرف باہمی جنگوں دوسری طرف سلیبیوں اور تیسری طرف حسن بن سببہ کی باطنی تحریک کے خودکش حملوں کی زد میں تھے حسن بن سببہ نے شمالی ایران میں قلعہ الموت کو مرکز بنا کر عالم اسلام کے حکمرانوں علماء اور جہادی قیادت کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھا تھا جس کی تفصیل دی لوسٹ مسلم ہسٹری چینل کی سیریز حسن بن سببہ اور باطنیوں کے اقائد نامی ویڈیوز میں تفصیلی ذکر موجود ہے ان تمام مشکلات میں جب امت مسلمہ کمزور اور افراطفری کا شکار تھی تو انہی دنوں کردستان کا ایک بہادر اور دلیر خاندان شام آکر آباد ہوا جس کی سربراہی نجم الدین ایوب کر رہے تھے اور کسے خبر تھی کہ خاموشی کے ساتھ شام آکر آباد ہونے والے خانوادہ ایوبی میں مستقبل کا مجاہد سخی بہادر اور شیر صفت یوسف پیدا ہوگا جسے دنیا سلطان صلاح الدین یوسف ایوبی کے نام سے جانے گی اور یہ نوجوان آگے چل کر سلیبی جنگوں کا فاتح کہلائے گا اور یروشلم واپس لے کر وہ نامور سلطان بنے گا جس کی تعریف مسلمان تو ایک طرف خود سلیبی اور یہودی بھی دل کھول کر کریں گے